محمد شہاب الدین نے کورونا سنکرمن کے بعد ڈلی کے ایک اسپتال میں دم توڑ دیا لیکن ایک وقت تھا جب شہاب الدین انسانوں کی جان کو چاند نہیں سمجھتا تھا کہا جاتا تھا کہ شہاب الدین کی اور ترچھے نجر کرنا بھی موت کو بلاوا دینا مانا جاتا تھا اس وقت بہار میں آر جیٹی کی سرکار تھی اور شہاب الدین آر جیٹی کے بہو ولی نیتا ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے پولیس والے شہاب الدین کے گرواں پر ہاتھ ڈالنے سے بستے تھے سال دوہزار چار میں چاندہ بابو کے تین بیٹے گریش ستیش اور آجیو کا بدماشوں نے اپرہن کر لیا بدماشوں نے گریش اور ستیش کو تجاب سے نہلا کر مار دیا تھا جبکہ اس معاملے کا چشمہ دید رہے راجیو کسی طرح بدماشوں کی گرف سے اپنے جان بچا کر بھاگ نکلا بعد میں راجیو اور بھائیوں کی تجاب سے ہوئی ہتیاکان کا گواہ بنا سال دوہزار پندرہ میں شہر کے ڈی ای بی بی مور پر اس کے بھی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کے محضت ہر دن پہلے ہی راجیو کی شادی ہوئی تھی اس گھٹنا کے بعد پورے شہر میں ہڑکم پمچ گیا تھا تجاب کارن کی بارداد کی بعد سیوان کی تتکالین ڈی ایم سی کے انیل اور ایس پی ایس رتن سنجائے کٹیار نے ٹھان لیا وہ شہب الدین کی خوف کو ختم کر دی دونوں افسروں نے مل کر پوری پلاننگ کی اور بھری پولیس بل کے ساتھ شہب الدین کے پتاپور والے گھر کی گھیڑا بندی کر دی شہب الدین کے سمرتھک بھی پہلے سے تیار بیٹھے تھے انہوں نے پولیس بل پر تاور توڑ فائننی شروع کر دی حالانکہ پولیس پوری طریقے سے ساتھ لے گئی تھی اور جبردست طریقے سے پلٹوار کیا پولیس کا دعوہ تھا کہ گولی واری تھامنے کے بعد پولیس جب شہب الدین کے پرتاپور والے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے خوش اُڑ گئے شہب الدین کے گھر میں بھاری ماترہ میں پاکستانی ہتھیار برامد ہوئے گھر سے پاکستانی آڈیننس کمپنی کی مہر لگیے کے سیتاریس رائیفل بھی برامد ہوئی تھی کئی ایسے ہتھیار ملے جسے کیول پاکستان کی سینہ استعمال کرتی تھی چھاپے ماری کے دوران اس بہو بولی نیتاں گھر سے بہو مولی جیورات اور نگدی کے علاوہ جنگلی جانور جیسے شیر اور ہیرن کی خال بھی برامد ہوئی تھی اس کے پہلے سال دوزار ایک میں بھی بیہار پولیس شہب الدین کو گرفتار کرنے ان کے پتاپور والے گھر پر چھاپے ماری کرنے پہنچی تھی اس دوران شہب الدین کے گھرگوں اور پولیس کے بیچ کری تین گھنٹے فائرنگ چلی تھی اس دوران تین پولیس کرمی مارے گئے تھے دوہزار ایک میں ہی پولیس جب آر جیڈی کے ستھانی ادھیاکش منوج کمار پاپو کے خلاف ایک وارنٹ لے کر پہنچی تھی تو شہب الدین نے گرفتار کرنے آئے پولیس عدیقاری رادیب رنجن کو تھپڑ مار دیا تھا تو شہب الدین نے گرفتاری کرنے آئے پولیس عدیقاری سنجیب کمار کو تھپڑ مار دیا تھا شہب الدین کے سہیوگی نے پولیس والوں کی جم کا پٹائی کر دی تھی اس کے بعد پولیس کو وہاں سے کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا سیوان سے چار بار آر جیڈی کے سانسد رہے شہب الدین پر ایک اگرنے ہندی دنی کے پترکار راجدیو رنجن کی ہتیا میں شامل ہونے کا عروب بھی ہے تیرہ مائی دوہجار سولہ کو شام بیہاری کے سیوان جیلے میں پترکار راجدیو رنجن کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس وقت راجدیو اپنے دفتر سے باہر نکلے تھے ان کی پتنی نے گھٹنا میں شہب الدین کے شامل ہونے کا عروب لگایا تھا اس سنسنی کھیس واردات کے بعد سیوان سہید پورے بیہار میں خلقبلی مچ گئی تھی کرکری کے بعد بیہار سرکار نے اس معاملے کے جانج سی بی آئی کو سوم دی تھی اور اسی کے بعد شہب الدین بیہار کی جیل سے بیہار شفٹ کیے گئے تھے نیوچ فر نیشن کی ریپورٹ